موسیقی نیچے دیئے گے سبسکرائب بٹن اور بیل کے آئیکن کو پریس کر کے چینل کو فری میں سبسکرائب کریں اور لیٹس ویڈیو سب سے پہلے حاصل کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں قربان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں وائٹی قربان میرے چینل کو سبسکرائب کرنے والوں کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ میں مزید ایسی ہی لیٹس ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہوں گا تو دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پانچ ایسی اپلیکیشنز جو کہ ہمارے موبائل کے لیے بہت ضروری بھی ہے اور اس کو ہم ریگولر یوز بھی کرتے ہیں لیکن اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں کچھ ان کے ایشو ہیں جو ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ آپ ان کو جاننے کے بعد اگر اس کو ایلیڈ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے نمبر پر دوستو یوزی براوزر ہے یوزی براوزر ایک بہت ہی پاپولر براوزر ہے جو کہ ہمارے موبائل میں ڈاؤن لوڈنگ کے لیے بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے انڈیا اور پاکستان میں یہ بہت زیادہ فیمس ہے اور بہت زیادہ اس کا یوز کیا جاتا ہے لیکن اس کے جو نقصانات ہیں وہ بھی بہت خطرناک ہیں ایک تو یہ یوزی براوزر جس موبائل میں بھی انسٹال کیا جاتا ہے یہ اس موبائل کے مارڈل نمبر کو ٹریک کرتا ہے دوسری نمبر پر اس موبائل کے آئی ایم ای آئی نمبر کو ٹریک کرتا ہے اور تیسری نمبر پر وہ موبائل کہاں سے یوز کر رہا ہے کس لوکیشن سے بیٹھ کر اس یوزی براوزر کو براوز کر رہا ہے یوز کر رہا ہے وہ اس کی لوکیشن کو بھی ٹریس کرتا ہے اور جو چوتھے نمبر پر جو سب سے خطرناک چیز ہے وہ اس کے موبائل کی ساری سیٹنز کو کنٹرول کرتا ہے اور یہ چاروں چیزیں جو ہیں آپ کے موبائل کو ہیک کرنے کے لیے یوز کی جا سکتی ہیں اگر وہ آپ کے موبائل کو ہیک کرنا چاہے تو وہ یوسی براؤزر کی ان چیزوں کو جو یہ جو ٹریک کر رہا ہے اس کی مدد لے کر وہ آپ کے موبائل کو ہیک کر سکتا ہے جو کہ ایک بہت خطرناک آپشن ہے اس کو استعمال کرنے کا اور دوسرے نمبر پر دوستو ہے فیس بک اور میسینجر فیس بک پر آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ کسی سے میسیج کرنا چاہے کسی سے کوئی چیٹ کرنا چاہے تو آپ فیس بک نہیں کوئی یوز نہیں کر سکتے آپ کو الگ سے میسینجر پر اس کو چیٹ کرنا پڑتا ہے یہ فیس بک نے اس کو لازمی قرار دے دیا ہے میسینجر کو تو اس کا یہ نفسان ہے کہ فیس بک اور میسینجر دونوں اپلیکیشنز جب آپ ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹال کرتے ہیں تو اس کی میموری بہت زیادہ ہو جاتی جیسے یہ چار پانچ سو ایم بی کی دونوں اپلیکیشنز ہیں تو اگر آپ کے موبائل کی ریم اور پروسیسر وہ ذرا کم ہے تو آپ یہ دونوں اپلیکیشنز انسٹال کریں گے تو آپ کا موبائل کی سپیڈ میں فرق آئے گا آپ کا موبائل ہنگ ہونا بھی سٹارٹ ہو سکتا ہے اگر آپ کے موبائل کی انٹرنل میموری بھی کم ہے تو آپ کو اور زیادہ پرابلمز ہو سکتی ہیں اس کا سریشن یہ ہے کہ آپ فیس بک کا لائٹ ورجن اور میسینجر کبھی فیس بک لائٹ اور میسینجر لائٹ کی اپلیکیشنز کو فیس پلے سور سے ایزی ری انسٹال کر سکتے ہیں یا پھر آپ گوگل کروم کا یوز کر کے فیس بک کو یوز کر سکتے ہیں تو آپ کی موبائل کی میموری جو ہے اس سے بھی کنٹرول ہوگی اور آپ کا موبائل تیز کام کرنے میں اس کو آسانی ہوگی اور نمبر تین پر دوستو اس فائل ایکسپلورڈ ہے جو کہ ایک بہت ہی مشہور فائل ایکسپلورڈ ہے اس میں بہت سارے فنشنز آپ کو مل جاتے ہیں اس کا ایک نفصان صرف یہ ہے کہ اس میں اب ایڈز آنا شروع ہو چکی ہے پہلے اس میں ایڈز نہیں آتی جو بھی ایسی لیٹس یا پھر اوفیشل ویب سائٹس ہوتی ہیں یا سوری ویب سائٹس اور اپلیکیشنز ہوتی ہیں ان میں ایسی ایڈز نہیں آتی ہیں اکثر ان میں ایسی ایڈز آتی ہیں جو کہ آپ کی موبائل کی بیرٹری کو جلدی ڈاؤن کردے میں اس کی جو ہے وہ کردار ہوتا ہے وہ اوپر شو ہوتی رہتی ہیں اور اس کا ایک یہ بھی ہے کہ وہ نہ آپ کے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں اور نہ ہی اس فائل ایکسپلوڈر سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں وہ بس کسی اور ہی ٹائپ کی ایڈز شو ہو رہی ہوتی ہیں جو کہ جلدی سکپ بھی نہیں ہوتی ہیں تو یہ بھی آپ کی بیرٹری کو نقصان پجھا سکتی ہیں اور نمبر چار پر دوستو تھا کلین ماسٹر کلین ماسٹر ہو یا پھر پلیسٹور میں سے کوئی بھی آپ بوسٹر ڈاؤنڈ کر لیں 3600 کر لیں کوئی بھی سوپر بوسٹر یا جتنے بھی وہاں پر آپ کو ڈیرو اپلیکیشنز مل جاتی ہیں آپ کے موبائل کو بوسٹ کرنے کی تو ان کو جب آپ انسٹال کرتے ہیں اگر آپ فون بوسٹ پر کلک کرتے ہیں تو میں آپ کو شو کرواتا ہوں یہاں پر کافی ساری اپلیکیشنز شو کروائے گا جو کہ فرق کر رہی ہیں تو یہ اب میں اس کو اگر سکیننگ پر کلک کر کے بوسٹ کر دیتا ہوں تو اس کے تھوڑی دیر بعد پھر سے یہ ساری اپلیکیشنز آن ہو جائیں گی آپ کا جو انڈرائیڈ سسٹم ہوتا ہے وہی اس چیز کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے کہ کونسی اپلیکیشنز جا وہ آن رہیں گی تو موبائل صحیح طریقے سے ورک کرے گا یہ صرف اس اپلیکیشنز کا ایک وہ دیکھنے میں اچھا رکھتا ہے کہ میں نے پتہ نہیں وائل کو سپیڈ میں کر لیا ہے اس کو بوسٹ مار دیا ساری اپلیکیشنز اس نے بند کر دی وہ چند سیکنڈ کے بعد ہی دوبارہ سے سٹارٹ ہوتی ہے اس طرح کے سے آپ کی بیٹری اور بھی زیادہ یوز ہوتی جب ایک چیز ساری بند ہی جاتی ہے تو بارہ سے ساری چیزوں کو اپن کرنا پڑتا ہے تو اور دوسرا یہ کلیر کیچ کرتا ہے تو بہت ساری اپلیکیشنز ایسی ہوتی ہیں جنہیں کچھ فائلیں کیچ کرنی پڑتی ہیں صحیح طریقے سے کام کرنے کے لیے تو جب آپ اس کو یوز کرتے ہوئے اپنی تمام فائلز جو کیچ کی ہوتی ہیں اس کو کلیر کر دیتے ہیں تو اس کا ڈبل جو ہے اس کی طاقت لگتی ہے دوبارہ سے جب آپ فائل کو یا کسی اپلیکیشن کو اپن کریں گے جو کہ فائلز کو کیچ کرنے کے بعد برک کرتی ہے تو وہ دوبارہ سے وہ ساری فائلز کیچ کرے گا اور پھر صحیح طریقے سے کام کرے گا جیسے آپ کے یہ گیلری کے تھامنیل ہوتے ہیں اگر آپ اس کو بھی کلیر کیج میں انکلوڈ کر کے سارے ڈریٹ کر دیں تو دوبارہ سے جب آپ گیلری اپن کریں گے تو وہ کچھ ٹائم لے گا اور سارے تھامنیل دوبارہ سے جنریٹ کر کے آپ کو سارے شو کروائے گا کہ کون کون سی آپ کی فوٹوز ویڈیوز ڈاکومنٹس جو ہی اس میں پڑا ہوا ہے پہلے اس کے تھامنیل وہ بنائے گا تو آپ سمجھ گئے ہوگی میں کیا سمجھ آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا تھا اور دوستو نمبر پانچ پر ہے بیٹری سیور آپ اگر بیٹری سیور ٹائپ کرے پلی اسٹور میں جا کر تو آپ کو اتنی اپلیکیشنز بن جائیں گی آپ یہی دیکھتے پریشان ہوں گے کہ ان میں سب سے بیسٹ بیٹری سیور کون سا ہے تو دوستو اگر آپ صرف اپلیکیشنز انسٹال کرنے سے آپ کی موبائل کی بیٹری ٹائمنگ ڈبل ہو جائے تو جو کمپنیز اپنے موبائل لانچ کرتی ہیں سامسنگ یا پھر اوپو لینوو وہ ایسی جو بڑی کمپنیز ہیں تو وہ اپنے موبائل میں ہی اس اپلیکیشن کو پہلے سے انکلوڈ کر کے بھی شامل کر سکتے ہیں کہ آپ کو بیٹس سکتے جیسے وہ کافی ساری اپلیکیشنز موبائل میں پہلے سے ہوتی ہیں جو آپ اگر موبائل کو نیا خریدتے ہیں یا پھر اس کو ری سٹور مارک کر لیتے ہیں تو دیکھتے ہوں گے کہ بہت ساری اپلیکیشنز موبائل کی اپنی ہوتی ہیں اگر بیٹسٹری ٹائمنگ میں اتنا زیادہ فرق ڈال دیتے ہوں تو جو موبائل والے جو ہیں وہ پہلے سے ہی اس کو اپنی لسٹ میں شامل کر دیں کہ آپ کو دوبارہ سے پریس سور میں انسٹال نہ کرنا پڑے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے بلکہ یہ ایک اور اپلیکیشنز کا اضافہ ہو جاتا ہے آپ کے موبائل میں جو کہ آپ کا موبائل کی بیٹسٹری کو جلدی ڈاؤن کرنے میں من دیتا ہے بس اس کے فنشنز کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ دیکھنے والے کو اچھے رکھتے ہیں اور وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میری موبائل کی بیٹسٹری میں کوئی یہ جیس کنٹرول کر رہی ہے یہ بھی چیز کنٹرول کر رہی ہے یہ اس کو بند کر رہا ہے اس کو بند کر رہا ہے اصل میں ایسا کچھ نہیں ہوتا وہ لوک ایسا بنایا ہوتا ہے اس میں سیڈنگز ایسی ہوتی ہیں موبائل کے ساتھ مل کر وہ بس کچھ نہ کچھ ورک کرتی رہتی ہیں اور آپ کو یہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ میرا موبائل کی بیٹسٹری ٹائمیں فرق پڑھ رہا ہے اپلیکشنز کنٹرول ہو رہی ہیں اور موبائل کی سپیڈ بڑھ رہی ہے تو ان کو آپ انسٹال نہ بھی کریں تب بھی آپ کا موبائل بہت ہی زبدست کام کرے گا میں ان کو کوئی یوز نہیں کرتا میں صرف آپ اس ویڈیو کو بنا کر آپ کو شوکنوالی کروانے کے لیے کچھ اپلیکشن کو انسٹال کیا ہوا تھا کچھ میں یوز کرتا ہوں اس کے میں نے کچھ آپ کو نقصانات بتا دیئے تو امید ہے آپ نے کچھ نیا سیکھا ہوگا کچھ نیا جانا ہوگا ویڈیو کو لائک کرنا دوستوں سے شیئر کرنا کچھ پوچھنا چاہتے ہیں کچھ بتانا چاہتے ہیں نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں ملتے ہیں کسی اگلی انٹرسٹنگ ویڈیو میں کسی نئی ٹاپک کے ساتھ تب تک اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ بائی بائی